مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نیو یارک یہاں پر آئے تو کیا سپورٹ ملی آپ کو یعنی کیا اس وقت جہاں پر پاکستانی کتنے تھے کیونکہ آج صرف 35 سال پہلے کی بات ہے اور کیا ایسا تھا یہ شہر اور کیا تھا آپ نے پہلا کام کیا کیا کس کے پاس گئے کیا حالات ہیں دیکھیں اب تو جو ہے نا اتنے پاکستانی ہیں تو آپ کو ہر جگہ سے نا انفرمیشن مل جاتی ہے آپ کو جاننے والے مل جاتے ہیں وہ آپ کو میرے مطلب کے سہرہ دے جاتے ہیں جب میں آیا تو میں میرے گھر کے قریب ایک ڈاکٹر کی فیملی تھی وہ یہاں پہ بہت زیادہ اسٹیبلیشت ہے میں ان کے گھر سے انہیں فون کروا کے آئے کیونکہ ساڑھا بچہ پڑا نا رہے ہیں جیسے ہوتا ہے نا تو آرہا تو اس کی ہیلپ کر دینا تو میں ائرپورٹ سے اترا تو میرے پاس تو وہ ہی سب سے بڑا ریفرنس تھا ایک ہی ریفرنس تھا ایک ہی ریفرنس تھا اور وہ میں نے انہیں کال کیا تو انہوں نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا کیا کہا انہوں نے کہا جی پھر میں کہا جی میں آ گیا ہوں تو یہ الفاظ ان کا جواب آج تک میرے ذہن پہ تھوڑے مار کے گھنٹا ہے کہ میں اتنی امیدیں لے کے آیا تھا کہ میں ایک اجنوی شہر میں جو ہے وہ فون مجھے سارے کی ضرورت ہے یا کوئی مجھے سارا دے رہے یا کچھ کا تو ان کا آگے سے فون پہ جواب تھا تو میں کی کروں اچھا یہ میں آئے ہو تو میں کی کرنا میں کی کرنا اوکے بات ختم ہوگی نا یعنی میری طرح سے بھی سپورٹ کوئی سپورٹ نہیں پھر کیا ہوا پھر کیا کیا آپ نے یعنی کہ میں نے ان سے پوچھا بھی میں نے کہا کہ دیکھیں مجھے وہ نہیں ہے میں تو سکول جاؤں گا فرڈ لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی ہیلپ کر دیں آپ کی سنا ہے آپ کی فیملیم بتایا کہ آپ کا بہت بزنس رہیا تو کہیں مجھے جاوب مل جائے میں پار ٹائم کام کروں کوئی سکول کے بعد جائے گا تو انہوں نے فلیٹلی رفیوز کردی انہوں نے کہا نے نے اللیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے فلیس پر کے لے جاتے یہ فلاں فلاں اس طرح کے سارا انہوں نے مجھے فلیٹلی رفیوز کردی پھر میں سوان اٹھایا ادھر اوپن پر اوپن یمسی اے مہ جا کے سستی سی ہی ہی ہیش گھونڈا ہوں یمسی کیا ہوتی درہ لوگوں کو بتائیں ینگ مین کرسین اسسیویشن مال روڈ کے اوپر بھی یمسی ہے کا ایک بہت زیادہ یعنی سٹوڈنٹس یہ کٹھے رہتے ہیں شیرنگ کرتے ہیں وہ چار پائی کے اوپر چار پائی بیٹھ کے اوپر بیٹھ لیکن اس سے تھوڑا بہتر ہے بہتر ہے لیکن سستے کمرے وہ جو کرسینز کلب ہے وہ کرسینز لوگ اپنے کمیونیٹی کو سپورٹ بہتر کرنے کے لئے اس طرح ہی جاتا they don't care کہ میں مسلمان ہوں بس وہ دے دیتے ہیں آپ ادھر چلے گے ادھر جانے سے پہلے ہی میں نے یوں ہی ایک نمبر گھومیا کسپا دیکھیں کون 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 پہ ہاتھ پکڑتا تو میرے انسیو میں میرا ایک کلاس فیلو تھا تو اس کے بھائی یہاں پہ تھی تو انہوں انہوں نمبر دیتا کہ میرا بھائی وہاں پہ جاتا مسئلہ ہوا تو پوچھ لینا پوچھ لینا میں نے انہوں نے کال کیا کہ میں فلاں فلاں کا کلاس فیلو ہوں تو میں یہاں کہتا ہاں ہاں میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا میں نے کہا رہنے کی جگہ نہیں کہتا آجو میرے پاس اتنا کریا ہے اتنا تمہارا شیئر ہوگا آپ کو ذرا حصلہ ہوگیا چلو جاننے والے ہیں پھر ان کے ساتھ رہا پھر تھوڑا ہی اچھے کے پاس اچھا اب مجھے وہ ہمارے آپ دوست ہیں ایک یہودی کا آپ کی زمینگی میں بڑا خیردار ہے وہ کون تھا کیا تھا وہ بتائیں کہ اس نے آپ کو سٹرٹل کرنے میں یہاں بھی کس طرح سے مدد کی یا کیا مشہد یہ ہے میں جاؤب ڈھونڈتا پھرا تھا تو اور میرا یہ ڈسین تھا کہ میں نے اپنے فیلڈ کے علاوہ کوئی اور جاؤب نہیں کرتا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکسی چلا لو یہ کر لو وہ کر لو آپ نے کہا میں نے ان میں سے کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا اپنی فیلڈ کا کام کروں گا اور جاؤبز کرنی ہی نہیں ہے چیئے بھکا مر جاؤں گا چیئے کچھ ہو جائے گا ایک روٹی روٹی آدھی کھا لوں گا ڈبل روٹی کھا گزارا کر لے میں نے اور جاؤبز نہیں کرتا تو یہ تھا میں سکول جانے لگا سکول کے ساتھ ساتھ جاؤب دھونڈ کرتا تو مجھے ایک کمپنی تھی مجھے آج بھی یاد ہے میری زندگی میں اس کمپنی کا بہت اس کا نام تھا ایڈ آرٹ ایڈ آرٹ ایڈ آرٹ ایڈ آرٹ ایڈ آرٹ میں میں گیا تو انہوں نے مجھے رکھ لیا تو بہت تھوڑے پیسے دیتے تو میں تو کہتا تھا مجھے نام ہی دو تو مجھے کام سیکھنا تو میں اتنی لگن سے کرتا تھا کام کہ میں پورے آرٹ دپارڈمنٹ کا کام جو ہے میں اپنے سکول کام بھی وہیں آرٹ دپارڈمنٹ بیٹھ کرتا رہتا تھا وہیں ہی رہتا تھا سارے چلے جاتے تھے میں آخر میں جاتا تھا تو میرے لیے وہ سکول اور ایڈ آرٹ مجھے سکول سے وہاں وہاں سے سکول جا تو وہ میرے سے اتنا خوش تھا اس کا جو اونر ہے اتنا خوش ہوا کہ جو ہے نا اس نے مجھے ایک دن بلا کے کہا اچھا ایک اور بڑی انسرسنگ سی بات جو ہے نا میں ایڈ کرتا جاؤ اس کمپنی کا جو مالک تھا اس کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ تھا کٹہ تا تھا اس کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ کٹہ تھا کیا مطلب اس کو کٹوں سے اتنا پیار تھا اس نے اپنی کمپنی کا وائس پریزیڈٹ کٹہ کو بنا اس کو آفیس دیا ہوا تھا اس کا آفیس تھا وہ بڑی سی سیٹ کے اوپر اس کا کٹہ بیٹھا ہو تھا وائس پریزیڈنٹ کی آفیس میں کٹہ تشریح کٹہ تشریح فرما ہے اس نے اپنی آدھی کمپنی اس کے نام لگا یاد کیا بات ہے؟ اچھا اس پہ میں نے ایک افسانہ بھی لکھا ہے ٹھیک ہے ہاں His Mastered Voice میرا افسانہ ہے میری اب جو آگے آگے میں بات کرتا ہوں میری جو انگریزی کی کتاب ہے اس میں وہ افسانہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا وہ وہ تو خیر سائد ٹریک ہو گیا لیکن وہ مجھے اتنا مجھ سے میرے کام سے اتنا خوش تھا تو ایک دن مجھے بلائے کہتا ہے کہتا ہاں کہتا ہاں بیری ہیپی بھی ہیں تو تم تمہارے میں جو گٹس ہیں میں بیکھ رہا ہوں تم بہت آگے جاؤ گے you don't have to stay with my company اچھا ہاں تمہیں جو چاہیے تو مجھے بتاؤ I'm going to help you میں نے کہا جی مجھے legal status چاہیے مجھے سرا یہاں اس نے کہا جی میرے lawyer پہ چلے گا اس کو جو چیز چاہیے میں دینے پہ گیا اور اور top of it top of it یہ سنا جاتا ہے نا کہ اپنے لئے یہ کر رہا ہے وہ ہاں یہ یہودی ہے مسلمانوں کو ہاں یہاں یہودیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے اور وہ ایک سرٹن ایک کلاس ہے ایک سرٹن آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کام سے آپ کی عزت کرتے ہیں ہاں وہ ایک سرٹن کلاس میں یہ پریجوڈیزم ہے لیکن جو یہاں کا عام امریکن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو نہیں ہے پتہ میرے سارے دو شہودی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا اتنا زیادہ ہاں اچھا وہ پھر آپ کو انہوں نے کہا میرے وکیل سے آپ ملنے ملنے اور جو جو چیزیں چاہیے میں بھی دینے کو تیار ہوں اور تم دے اور مجھے اس اس چیز کے اوپر کے ہائیلی پروفیشنل اور اس کا یہ یہ بیگراؤنڈ ہے اور اس کے اوپر جو انجیوزول پروفیشنل ہیں اچھا اس کی بنا پہ مجھے امیگریشن ملکی اس وقت اتنا یہ چکر نہیں تھا امیگریشن کا ریر لوگ امیگریشن لیکن وہ آپ کی محسن بن گیا محسن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج سار پھر میں نے جوپ شوڑ دی پھر میں آگے اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ ویزہ وکرہ پھر لے دیتا ہوں آپ کو سیٹل کر دیتا ہوں لیکن مجھے نوکری آپ کریں نہ کریں وہ کہہ رہا تھا کہ تم you don't have to stay کیونکہ وہ میڈیل میڈیم سائز چھوٹی سی فرم تھی اچھا چھوٹی سی فرم تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنا ٹائلنٹ جو ہے نا تم بڑی فرما مجھا تو کتی تن خواہ وہاں پہ لیتے تھے آپ وہاں یار مجھے ملتی تھی پر آورز پر آورز کتنے اس وقت تو آٹھ ڈالر ایک گھنٹے گنا کتنا آپ مہینے کے کتنے بنا لیتے تھے میں کیونکہ سکول جاتا تھا سکول جانے کے بعد پھر میں وہاں میں میں اپنی طرف سے کم آورز میں جتنے مرضی لکھ سکتا تھا آورز but i was honest یار یہ لوگ میرے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو وہ تو میں بلکہ ایک دو گھنٹے میں کام ہی لکھ رہتا تھا کہ میں اتنے آورز میں نے کام کیا اور اتنا یہ کیا تو اس کے ڈیفرنٹ ڈپارٹنٹ واقعا ڈیفرنٹ موسیقی